ایک انجن ہے بتیس بوگیاں جو ہے اس نے چلا ہے اور ہمارا ایسا ڈپارٹمنٹ بھی خسارے میں چل رہا ہے تو آپ بتائیں کہ پاکستان کیسا ہے اسلام علیکم صبح بخیر آج سے قریبا میں بارہ سال پہلے کی بات کروں سن دوزار آٹھ میں جب جو ہے پیپلز پارٹی کا دور شروع ہو چکا تھا اس دورانے ایک مولوی صاحب آیا کرتے تھے مولوی رمضان وہ ہمارے جو ہے جو ساتھی مسجد ہے اپنے گھر کی گاؤں کی اس میں جو ہے قرآن پڑھایا کرتے تھے یہ آپ جیسے دھوند دیکھ رہے ہیں وہ اس دھوند میں آیا کرتے تھے اور ان کا جو سفر تھا ان کا سفر جو ہم سے تھا کوئی ستارہ سے اٹھارہ کلومیٹر کا سفر وہ بائی سیکل کے اوپر جو ہے تاہ کر کے وہ ہمیں قرآن مجید پڑھانا آیا کرتے تھے دوزار آٹھ کے بعد کر رہوں میں تو اس دور اس ٹائم جو ان کی تنخواہ تھی وہ تھی ایک ہزار منتلی تنخواہ ایک ہزار اور صوبہ کا جو ہے اس کو ناشتہ بھی مل جاتا تھا تو وہی ایک ہزار تنخواہ میں مولوی وہ آتا پھر کس ٹائم تھا کہ وہ صوبہ کی جو نماز تھی بعد جماعت وہ ہمیں اٹھا کے آکے صوبہ کی نماز جو ہے بعد جماعت پڑھاتا تھا مطلب اتنا جلدی وہ آ جاتے تھے اس دوران ان کی تنخواہ تھی ایک ہزار اب کی اگر بات کروں دو ہزار تئیس لگ چکا ہے دو ہزار تئیس میں آج کی اگر پچاس ہزار بھی کسی کی سیلری ہے اور دو بندے ہیں کھانے والے تو وہ بھی پوری نہیں ہوگی اتر سال کا عرصہ ہو گیا ملک کو چلتے چلتے تو اب بھی یہی سننے میں آتا ہے کہ ایک جمہوریت ہی ہے جو ملک کو بچا سکتی ہے جمہوریت ہی ہے جو ملک کو بچا سکتی ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ڈکٹیٹر شپ ہی ملک کو بچا سکتی ہے کیونکہ ڈکٹیٹر شپ میں جو ہے قیمتوں کی اتنا اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا مشرف دور کو دیکھ لیں آپ آٹے کا ریڈ دیکھ لیں گھی کا ریڈ دیکھ لیں پیٹرول کا ریڈ دیکھ لیں ڈیزل کا ریڈ دیکھ لیں اور باقی ساری چیزیں دیکھ لیں آپ جو جمہوریت کے دور چل رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں عوام مانگتی ہے آٹا پیچھے سے جواب آتا ہے جیے بھٹو عوام مانگتی ہے پانی جواب آتا ہے عوام مانگتی ہے روٹی کپڑا جیے بھٹو اگر عوام مانگتی ہے کہ مہنگائی کم کی جائے وہ کہتے ہیں میاں کے نعرے وجن گے میاں کے نعرے وجن گے سپری کے ریڈ زیاد ہیں تو جواب آتا ہے جب آئے گا عمران بنے گا نایا پاکستان یہ سب لوٹے رہے ہیں سب گھات پہ بیٹھے ہیں لوٹنے کے لیے اور کس کو لوٹا جا رہا ہے صرف ہمیں لوٹا جا رہا ہے پاکستانیوں کو لوٹا جا رہا ہے اور حالات آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں گندم نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے ڈیزل نہیں ہے گیس نہیں ہے لکڑ کی جو ایک من کی قیمت ہے لکڑی جو جلانے کیلئے استعمال ہوتی ہے وہ سات سو آٹھ سو روپے ہے اب وہ ایک مزدور مجھے بتائیں وہ اس کا چولہ کیسے چلے گا ایک مزدور کی کتنی کوئی دہاڑی ہے پانچ سے چھ سو دہاڑی ہے وہ بتائیں وہ اپنا چولہ کیسے چلائے گا اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں کرونا جو ہے تبھائی مچائی ہوئی تھی کرونا نے پوری دنیا ماسک وینٹی لیٹر اور دمائیں جو ہے مفت بانڈ رہی تھی اور ہم پاکستانیوں نے کیا کیا ہے کہ پانچ روپے والا ماسک ہم نے ساٹھ روپے کا کر دیا تھا تو ہم تو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو ایسی قوم کے ساتھ پھر ایسے ہونا چاہیے کہ نہ پانی ہو نہ ڈیزل ہو نہ پیٹرول ہو نہ گندم ہو نہ آٹا ہو نہ کھانا ہو نہ توائی ہو کچھ بھی نہ ہو اور پھر ہمارا کوئی سیٹپ ہی ایسا ہے مطلب ہم جب سوال کرتے ہیں آپ نے حقوق کے بارے میں تو جواب آتا ہے کہ ایک جمہوریتی وحد راستہ ہے جو جو ہے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خوشحالی کا جو ہے ایک زامن بن سکتا ہے خدا کے بندوں اور اکل کے اندھوں کب تک پاکستان کے حالات جو ہیں ایسے رہیں گے مطلب ہم کب صدریں گے بنگلہ دیش جو ہم سے ازاد ہوا تھا بنگلہ دیش جو ہم سے ازاد ہوا تھا اس کا ایک ٹکے کا ریٹ جو ہے اب ہم سے بڑھ گیا ہے ٹکے کا ریٹ ہم سے بڑھ گیا ہے اس کے کرنسی ہم سے زیادہ ہے وہ ترکی میں ہم سے زیادہ ہے اور ہم چل رہے ہیں یار ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کی ہے ہم کھڑے تھے پھاٹک کے قریب ریلوے پھاٹک کے قریب وہاں سے جو ہے وہ رک کے جب ٹرین گزری ہے تو ٹرین کی شاید کوئی تیس سے بہتیس بھوگیاں تھی تو مورا دوست کہتا ہے کہ کہ یار یہ دیکھو ایک انجن ہے بتیس بھوگیاں جو ہے اس نے چلائی ہوئی ہیں ایک انجن اور ہمارا ایسا ڈپارٹمنٹ بھی خسارے میں چال رہا ہے تو آپ بتائیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرے گا تو آپ بتائیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرے گا یہ سوال میں میں آپ کے لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں اسلام